نمسکر دوستو میں ہوں نمبرتا بہدوریا انڈینوٹوبر اور آپ سبھی لوگوں کا میری یوٹیوب چینل پر سواگت ہے تو دوستو اگر آپ بھی پریسان ہیں اپنے گھٹنوں کے درد سے کمر کے درد سے ایڑی کے درد سے جوڑوں کے درد سے یا پھر ماسپیسیوں کے درد سے یا پھر آپ کے پیڑ سوج جاتے ہیں یعنی کی سرین میں سوجن ہے یا پھر دوستو ماسپیسیوں میں سوجن ہے اور ساتھی ساتھ سوجن کو درد کو بلکل ختم کرے گا اگر آپ کے گھٹنے میں گھٹیا کا روگ ہے یعنی کی گھٹنے درد ہو رہے ہیں گھٹنے میں سوجن ہے تو دوستو یہ جو میرا نسکہ ہے یہ نسکہ آپ کو اتنا فائدہ کرے گا کہ آپ بھول جائیں گے کہ کبھی درد تھا بھی تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے دوستو اس کے لیے لیے لینا ہے ہمیں ایلو بیرا ایلو بیرا کو ہم کس طریقے سے یوج کریں گے تو اس کے لیے آپ ویڈیو پورا دیکھنا تو دوستو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے ایلو بیرا کا ایک پتہ آپ کو توڑنا ہے یعنی کہ ایک لیو لینی ہے اور اس کے بعد اس لیو کو یعنی اس پتے کو آپ کسی دیوال کے سارے کھڑا کر کے رکھ دیجئے تاکہ اس میں جو پیلا پدار سے نکلتا ہے پیلا لیکوڈ نکلتا ہے تو یہ سارا نکل جائے آپ چاہے تو کسی گلاس میں رکھ دیجئے یا پھر آپ چاہے تو اسے کسی دیوال سے اٹکا کر کے رکھ دیجئے تو آپ پانچ منٹ بعد اسے پھر پانی سے اچھے ساپ کر لیں تو میں نے پہلے سے اس کو رکھ دیا تھا اور پانی سے ساپ بھی کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا نیچے سے ہم کٹ کر دیں گے جو اس میں پیلا پدار سے نکلتا ہے اس جگہ کوئی ہم تھوڑا سا کٹ دیں گے اور کٹنے کے بعد میں اس میں سے قریبا ہم دو انچ یا پھر تین انچ کا ٹکڑا لیں گے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیں گے یہ دیکھئے اتنا سا اور اتنا سا ٹکڑا لینے کے بعد میں ہم اس کا نکالیں گے پلپ پلپ ہمیں کیسے نکالنا ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھئے دوستو ایلو ویڈا میں بہت سارے بیٹامنز ہوتے ہیں کیلسیم ہوتے ہیں مینگنیسیم ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے سیلینیم آئرن پوٹیسیم کوپر مینگنیز یہ سارے پوسکتات ہوتے ہیں جو کی آپ کے جو ہڈی ہوتی ہڈیوں کو مجبود کرتا ہے سوجن کو ختم کرتا ہے دوستو اگر آپ کے پیروں میں موچ بغیرہ آ جائے تو یہ ایلو ویڈا بہت ہی فائدہ کرتا ہے ایک دن میں ہی آرام دے گا ہنڈیٹ پرسنٹ آپ ایلو ویڈا کا پلپ نکال لیے اگر آپ کے پیروں میں موچ آ جائے اور پلپ کو نکالنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا باری کر لیں اور کرنے کے بعد ہلدی ڈالیے پیاز کا جوش ڈال دیجئے آپ کو فرق دیکھے گا چاہے جتنی بھی سوجن آ جائے اس کی کیپیسٹی اتنی اچھی ہے یہ درد کو ختم کرنے میں بہت تیجی سے کام کرتا ہے سوجن کو ختم کرنے میں بہت تیجی سے کام کرتا ہے کیونکہ دوستو ایلو ویڈا میں بیٹامین اے سی ای بہت ہی اچھی ماترہ میں ہوتا ہے جو کی ہمارے سریل کو بہت ہیارا فائدہ کرتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے اس طریقے سے اس کا جو پلپ ہے یہ نکال لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے قریبا ایک چمچ نکالا ہے پلپ تو ایک چمچ پلپ کو آپ کو کھانا ہے آپ کھائیں گے کیسے اس کو آپ کو کھانا ہے صبح صبح خالی پیٹ صبح آپ جب اٹھیں گے فریس ہونے کے بعد چائے بغیرہ کچھ نہ پیئے اگر آپ گرم پانی پیتے ہیں تو پی سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کو اس کے بعد کرنا کیا ہے صبح خالی پیٹ آپ اس ایک چمچ ایلو ویرا کے پلپ کو کھا لیجئے چبا چبا کر کے تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طریقے سے آپ کو کھانا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ میرے ہزیمنٹ آپ کو کھا کر کے بتا رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے لیجئے اور اس پلپ کو ایلو ویرا کے پلپ کو آپ کھا لیجئے اچھے سے چبا چبا کر کے اور اس کے بعد میں آپ کیا کریں گنگونا پانی پی لیجئے پانی آپ چاہیں تو آدھا گلاس پی لیجئے آپ چاہیں تو ایک گلاس پی لیجئے جیسا آپ پی سکتے ہیں تو دوستو آپ اتنا سک کریے لگاتار آپ ایک مہینے تک کریے آپ کے گھٹنے میں کمر میں جوڑوں میں جہاں کئی بھی ماسویسیوں میں درد ہے سوڈن ہے سب سماکت ہو جائے گا گٹیا روگ آپ کا ختم ہو جائے گا اور اس ایلو بیرا پلپ سے آپ کا جو میٹا بھولے جائے میں وہ بھی بوشٹ ہوگا دوستو کب جی بھی نہیں رہے گا کہنے کا مطلب ہے ایک یہ ایلو بیرا ایک چمت پلپ آپ کے لیے بردان ساویت ہو جائے گا آپ کی باڈی کو بلکہ چوست درست کر دے گا آپ کی باڈی میں اتنی چوستی پھرتی آئے گی کہ دوستو آپ خود ہی دیکھنا آپ کی پوری باڈی میں کیلسیم کی کمی کو پورا کرے گا اور ساتھی ساتھ آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ مجبوط کرے گا آپ دیکھنا اگر آپ 80 سال گئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو 40 سال کا محسوس کریں گے اتنی چوستی بھرتی آئے گی اس ایلو بیرا جیل سے کیونکہ اس سے آپ کا میٹا بلیجن بھی بوشٹ ہوگا اس سے آپ کی نسناڑیاں بھی اچھی ہوں گی بلٹ کا سنچار بھی اچھا ہوگا بس آپ اس کو کھائیے لگاتار ایک مہینے تک صبح کھالی پیڑ اور گرم پانی پی لیجئے اور آپ کو کرنا کیا ہے تھوڑا سا AC بغیرہ یعنی تھنڈی چیزوں سے آپ تھوڑا سا abort کریں AC میں نلیٹے ہیں تھنڈی چیزیں نہ کھائیں بادی چیزیں نہ کھائیں بس اتنا سے کر لینا آپ کا جو دردے بلکو چھو مانتر ہو جائے گا تو چلیے دوستو ویڈیو پسند آئے لائک کریے سیئر کریے دوستو میں سیئر کر دیجئے چینل گو سبسکرائب کر لیجئے